یہ ہے کہ ان کو عادت یہ ہے کہ جب بھی وہ کسی بزنسمن سے کوئی ڈونیشن لے تو وہ ڈونیشن ان کے پاکٹ میں جاتی ہے اور جو یہ ڈونیشن تھی القادر ٹرس کی اس میں وہاں الحمدللہ یونیورسلی بھی بنی ہوئی ہے کوئی دو سو سٹوڈنٹس پڑھ بھی رہے ہیں جن میں سے نوے فیصد سٹوڈنٹس سکولرشپ پہ ہیں اور وہاں ہر قسم کی تعلیم دی جاری ہے دینی بھی اور باقی سبجیکس بھی تو میں ناب کو ضرور آج بڑی لمبی ہماری باتچیت ہوئی ہے میں ان کا شکریہ دہ بھی کرتا ہوں کہ بڑی ڈگنٹی اور بڑے پروفیشنلی ان نے ہینڈل کیا ہے لیکن اب یہ نظر آ رہا ہے کہ اس حکومت کی ڈیسپریشن کہ ایک یونیورسلی جو ایک فل فلیچ چل رہی ہو یا تو یہ ہوتا کہ ایک ٹرس بنتا اور اس القادر ٹرسٹ میں عمران خان نے یا ظلفی بخاری نے جو چار سو پچاس کنال ہے یا جو بھی ان میں سے ایک کنال بھی پاس رکھ لیا ہوتا وہی جو ڈونیشن دی گئی ہے جتنے اماؤن کی وہی ڈونیشن آگے ٹرسٹ کے اندر گئی ہے نہ اس میں کوئی پروفیٹ کمایا گیا ہے کہ آپ وہ بھی الزام لگا سکیں تو اس میں کوئی کلیرٹی کی ضرورت ہی نہیں ہے یونیورسلی کھڑی ہوئی ہے زمین جو بیریہ نے دی ہے وہ سیدھا ٹرسٹ کی اندر ہے جیسے کہ مثال کی طور پہ آپ لے لیں کہ شوکت خانم کو بھی گفت جو جو زمین گفت کی گئی تھی وہ گورنمنٹ سے گفت کی گئی تھی تو کیا گورنمنٹ اس وقت کوئی کسی غلط نیت سے اس نے ڈونیشن دی تھی نہیں ڈونیشن ہے اور ڈونیشن ہر انسان کا حق ہے دینا جیسے کہ ہر انسان کا حق ہے صدقہ دینا تو آپ ڈونیشن دیتے ہیں بہتری کے لیے اللہ کی رہا پہ چاہے جو بھی آپ کی نیت ہو وہ اور آپ کے اور آپ کے اللہ کے بیچ میں ہیں بات یہ کہ آپ نے جو ڈونیشن دی وہ صحیح طریقے سے چلیئے یا نہیں اور آپ کو سب کو پتہ ہے پوری دنیا کو پتہ ہے صرف پاکستان کے اندر نہیں کہ خان صاحب کے جو بھی ٹرسٹ ہیں چاہے شوکت خانم ہو چاہے عمران خان فانڈیشن ہو چاہے نمل ہو چاہے القادر ٹرسٹ ہو اس میں بقیدہ طور پہ لوگوں کا اعتماد ہے پوری دنیا میں اور دس سال سے ان کی شوکت خانم چل رہے ہیں ایک روپیہ کوئی الزام کبھی بھی کوئی نہیں لگا سکتا اور القادر ٹرسٹ کا بھی بالکل یہی چیز ہے اس کے آگے چلتے ہوئے میں خالی آپ لوگوں کو یہ بھی بتاتا ہوں کہ اکشاءاللہ ابھی فیصلہ میں نے کر لی ہے کہ جو پرائم منسٹر کی سیکیور لائن ہے اس کو بار بار بریج کیا گیا بار بار اس کو ریکارڈ کیا گیا جو آپ کے سامنے ساری ریکارڈنگز آتی ہیں اور بار بار میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ جو ریکارڈنگز آتی ہیں وہ ٹیمپڈ ہیں اور ایڈیٹڈ ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ایک یا دو دفعہ نہیں پتہ نہیں کتنی دفعہ اس کو ریکارڈ کر کے کئی کئی ویڈیو آڈیو ٹیپز بنا کے ایڈیٹ کر کے جوڑ کے ایک میں بنانا تو اس کا مطلب ہے کہ سیکیور لائن جو پرائیم منسٹر کی ہوتی ہے وہ کون ٹیپ کر رہے ہیں اور اگر پرائیم منسٹر کی سیکیور لائن اس کا مطلب ہے کہ وہ انٹیمپڈ ہو اس کی بریج نہ ہو سکے وہ بار بار ہو رہی تھی تو کون کر رہا تھا جیسے کہ آپ کو وزیر آزم کے دفتر سے آپ کو آڈیوز اور ویڈیوز بل رہی ہیں تو یہ اس کی اوپر ہم میں ایک لیگل کیس کروں گا انڈر دے ریفرینڈم میں انڈر دے ٹیلیگراف آکٹ نائنٹین ایٹی فائف پہ اس کی اوپر بھی کروں گا اور سیکرٹ آکٹ سیکرٹ آکٹ پہ بھی انشاءاللہ ان بریج پہ میں ان آڈیو لیگز پہ میں ایک کیس اسی ہفتے انشاءاللہ فائل کروں گا جس نے سب سے پہلے یہ آڈیوز لیگ کرائی ہیں اور میں یہ بھی کہتا ہوں کہ جو میری پٹیشن ہوگی میں پھر سے میڈیا کے طور پہ کہتا ہوں جو میری پٹیشن ہوگی کوٹ کو اس لیگز کے حوالے سے کہ میں چیلنج کرتا ہوں اور میں کوٹ میں لکھ کے دے رہا ہوں کہ میں کوٹ میں پیسے ڈالتا ہوں دنیا کی جو بھی ٹاپ تین بہترین فرینزکس ٹیمز اور ان کی فرینزکس بھی کرائیں اور جب فرینزکس کرائیں آپ کو پتا چلے گا کہ اس میں ایڈٹنگ کتنی ہوئی ہے اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ فرینزک تب بھی ہوتا ہے کہ سوس فائل اس کی ملے اب سوس فائل کس کے پاس ہے جس کے پاس بھی سوس فائل ہے میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ آگے لے کی ہیں اور فرینزکس کو دیں کہ پتا چلے جس کے پاس ہو جنہیں ریکورڈنگز کی ہوں پی ایم کی سیکیور لائنز کی پی ایم کی آفیس کی پرائیویٹ آفیس کی جن کے پاس بھی یہ سوس فائل آگے لے کی ہیں میں پیسے دیتا ہوں میں اس کو فنڈ کرتا ہوں دنیا کے ٹاپ تین جو بہترین فرینزکس کی لابز ہیں دنیا میں ان کو آپ یہ دیں میں پھر سے آپ لوگوں کو شکریہ ادا کرتا ہوں لیکن آپ کو یہ کہتا ہوں کہ یہ جو پی ڈی ایم نے کوشش کی ہے کہ جی پریشر ڈالیں پرائیویٹ مینسٹر پہ کبھی کوئی دو سو بچارے جن کو سکولرشپس ملی ہیں پڑھ رہے ہیں القادر میں کبھی ان کی اوپر کہ ناب کا کیس وہاں کریں اور چار سال پہ ان کو کچھ نہیں ملا نہ امران خان کی اوپر کچھ اور کیا ملا کہ آپ نے گھڑی کیوں خریدی اور خرید کی آپ نے بیچی کیوں آپ نے یونیورسٹری کیوں بنائی لوگوں کے لیے عوام کے لیے یوز کے لیے آپ نے یونیورسٹری کیوں بنائی ہم تو عادی ہیں کہ آپ کچھ سیسائٹی بنا لیتے یا کچھ ایسا کر لیتے اور ان کو کچھ نہیں ملا نہ ہمارے کوئی مین لیڈرشپ پہ آپ کو کوئی ملے کہ ان کی کوئی بھی منسٹری میں کوئی بھی لزام ہو کوئی بھی کرپشن ہوئی ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پی ٹی آئی حکومت کی چار سال کی بہت بڑی کمیابی ہے اور فخر ہے کہ اگر ناب یا کوئی اور آثورٹی بلائے تو بلائے بھی اس چیز پہ دینی تعلامات دینی آپ کو جو القادر میں جو ملتی ہیں اور ان کیسے سیٹ اپس کی اوپر تو اس میں ایس سچ کوئی ایشیو نہیں ہے اور ایسے آپ کو پتہ انتقامی انویسٹگیشنز چلتی رہیں گی لیکن انشاءاللہ جیسے پہلے بھی خان صاحب کو ہمیشہ اللہ نے سخور کی ہے اس میں بھی آپ دیکھیں گے کہ خان صاحب صاحب دو باتیں ایک تو یہ بتائیے کہ یہ جو القادر یونیورسٹی ہے جس کی جو زمین ہے اس کا لنک ایک جوڑا جاتا ہے ون نینٹی ملین پاؤنڈ سٹر لنک سے جو کہ برطانیہ سے آئے تھے ملک ریاض صاحب کو وہ دے دیئے گئے تھے تو اس کا آپس میں کیا تعلق ہے یقینی طور پر یہ سوال آپ سے بھی کیا گیا ہوگا ہمیں ایک تو یہ بتائیے بلکل کیا گیا ہے اس میں دوسری بات دی کرلو کہ جو آڈیو لیگز آپ کی اور بشرا بی بی کی آئیں ان آڈیو لیگز میں یہ ایک ایمپریشن دینے کی کوشش کی گئی کہ آپ کا یا ان کا افیر ہے ایمپریشن یہ دینے کی کوشش کی گئی آپ تھوڑا سا بتائیں گے کہ یہ گفتگو آپ کی ہوتی رہی اوریجنل بات کیا تھی جس کو آپ جو کہہ رہے ہیں ایڈٹ کیا گیا دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ان دونوں چیزوں میں چاہے وہ ان سی اے نے جو بھی ون نائنٹی ملین واپس پاکستان بھیجیں اس میں اور یونیورسری میں کوئی لنک نہیں ہے یونیورسری ایک ڈونیشن ہے بیریہ کو ملک ریاض صاحب کو تب بھی حق تھا پاکستان کو ڈونیشن دینے کا آج بھی حق ہے آپ کا بھی حق ہے میرا بھی حق ہے کہ ڈونیشن جب چاہے آپ دے سکتے ہیں جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ صدقہ آپ جب چاہے دے سکیں دوسری بات جو آپ نے کی میں آپ کو واضح طور پر یہ کہہ دوں کہ سیاست اتنی گری ہوئی ہے اور اتنی گھٹیا ہو چکی ہے کہ ایک ماں اور بیٹے کے رشتے کو جیسے کہ آپ نے بولا ہے اس کو ٹویسٹ دینا اس کو غلط طریقے سے شو کرنا کوپی پیسٹ ایڈٹ کر کے کانورسیشنز کرنا ایک خاتون کی اوپر اور وہ بھی ایک مذہبی خاتون وہ بھی ایک ایسی جو پردے میں رہتی ہے بار آتی نہیں ہے دیکھیں جب میں اپنی زندگی پولٹکس میں اگر میں نے اپنی زندگی دی ہوئی ہے تو ٹھیک ہے میری زندگی کا ہر قصہ پبلک میں ہوتا ہے لیکن جو ایک بندہ پولٹکس میں نہ ہو ٹھیک ہے میں کوئی یہ نہیں کمپیر کر رہا مریم نواز یا یہ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جب آپ پبلک ڈومین میں آ جاتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو کئی چیزیں برداشت کرنی پڑتی ہیں لیکن جس انسان نے جس شخص میں پبلک فگر نہ ہو یا پبلک ڈومین میں اپنی زندگی نہ دی ہوئی ہو اور پھر اتنی گھری ہوئی چیز کہ جو میری والدہ کی جگہ پہ ہو جو ایک بیٹی کے رشتہ رکھتی ہوئی ہو پیٹا کہتی ہو وہ آڈیوز نہیں لکھ لی جاں وہ کہہ رہے ہیں بیٹا تم یہ کر دو بیٹا تم وہ کر دو وہ آڈیو لیکس جیب میں ہیں اور باقی کو ایڈٹ پیس کر کے اتنا گرہ ہوا الزام لگانا کیوں کس چیز پہ کیوں آپ کو اتنا خوف کیا ہے یہ کیا خوف کی چیز ہے کہ آپ نے وہاں تک کشاست کو لے کے جانا ہے میں اگر پی ٹی آئی کے اندر سے بھی کسی اور خاتون کی اوپر ہو میں اس کی مضمت کرتا ہوں تو یہ تو بالکل ہی قابل برداشت نہیں ہے لیکن اللہ کے فضل سے میں آپ کو صرف یہ کہہ دوں کہ اس وقت سیاست پاکستان میں اور ہے اس وقت پاکستان کی سیاست میں سب سے بڑی حقیقت عمران خان ہے اور اس کو آپ نکال نہیں سکتے اس کو سائٹ پہ نہیں کر سکتے آپ ان کی پرسنل زندگی کی ڈاکٹر ٹیمپرڈ فیک جتنی بھی پرسنل زندگی کی آپ ان کو آڈیوز نکال لیں اور چلا لیں کوئی فرق نہیں پڑتا کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے لوگ صرف عوام ایک چیز پر کھڑے ہوئی کہ آپ پاکستان کے لیے کھڑے ہوئے ہیں آپ پاکستان کے ساتھ سنسیر ہیں آپ نے پاکستان میں کوئی پیسے لوٹے ہیں آپ کیا لوٹ کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں آپ پاک لین پر بیٹھے ہوئے ہیں چاہے ہماری پارٹی سے ہو چاہے کسی اور پارٹی سے ہو پاکستان سے جو بھی باہر گیا وہ آپ کے سامنے ہیں جو پاکستان یہاں آکھے جو قدمے لے رہے ہیں سہرہ ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہیں تو اس میں دو رائے کوئی نہیں ہیں اور میں یہی کہتا ہوں کہ گزارہ اگر آپ کو سیاست کرنی ہے مردوں کی طرح کریں حوصلہ رکھیں مقابلہ کریں تو آپ کی اوپینین میں یہ جو آڈیو ہے یہ نکال کون رہا ہے آپ یہ سمجھے گارمنٹ نکال رہی ہے اسٹیبلشمنٹ نکال رہی ہے یہ کون نکال رہا ہے دیکھیں آڈیوز خاص طور پر جو میری لیمٹڈ نالج ہے سیاست میں چار سال کی دو ہی ادارے ہوتے ہیں جس کے پاس اتنی کیپیبلیٹی ہوتی ہے دو یا تین ادارے ہی ہوتے ہیں پاکستان میں تو ان دو تین اداروں میں انداروں میں سے ہوگا جن میں سے جب پرائم منسٹر جب عمران خان پرائم منسٹر تھے آئی بی ان کے نیچے تھی باقی دو ادارے تھوڑے بہت اپنے انڈیپینڈنٹ ہیں تو وہ آپ کو بہتر پتہ ہے کہ کون ان تین اداروں کے علاوہ دو تین اداروں کے علاوہ اور کسی کی قابلی ہے سر یہ بتائیے گا کہ ابھی آپ تین گھنٹے نیپ کے سامنے رہے تو ابھی آپ کے ساتھ جو انہوں نے جواب سے سوال پوچھے آپ نے ان کا ریپلائی دیا ہوگا اب آگے کیا پروسیڈنگ ہے آپ کو دوبارہ بھی بلائیں گے اس کیس میں اور بھی لوگوں کے نام ہیں وہ بھی پیش ہوں گے مجھے کوشنئر دیئے اس کوشنئر کا انشاءاللہ ان کو کل پرسوں تک میں جواب دے دوں گا میری لیگل ٹیم ہے اس میں تو اس میں تین گھنٹے بس اسی پہ ہو رہا تھا ایکشلی جو کوشش کی جا رہی ہے وہ بہت مشکل ہے بہت فار فیشت ہے کیونکہ ایک ہوتا ہے کانفلکٹ او انٹریسٹ اب انٹریسٹ کیا ایک کانفلکٹ کیا ہے انٹریسٹ یہ ہے کہ ایک یونیورسلی بنی ہوئی ہے جا لوگوں کو جیسے کہ میں نے آپ کو بولا ہے نوے فیصد بچوں کا فری سکالر شپ پہ ان کو تعلیم دی جارہی ہے اس میں خان صاحب کا کیا انٹریسٹ ہو سکتا ہے یا تو خان صاحب خود ہوتے اور اس یونیورسلی سے پیسے بن رہے ہوتے اور اس یونیورسلی سے پیسے لے رہے ہوتے ایک بزنس بن گیا ہوتا لیکن وہ ہے نہیں وہ ایک ٹرس کے نام پہ ہے تو جب انٹریسٹ ہی نہ ہو تو کنفلٹ کیسے ہو سکتے ہیں ایکشلی یہ چیز ہی غلط ہے کیونکہ انٹریسٹ تب ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی فائننشل گین یا کوئی پرسنل گین مل رہا ہو پرسنل گین تو لوگوں کو مل رہا ہے تو جب انٹریسٹ ہی نہ ہو تو آپ کے پاس کنفلٹ کیسے آ سکتے ہیں ملکری آزو ہے وہ ابن سنکار ایدی نے یہ کاروباری شخصیت ہے وہ انہیں مختلف لوگوں سے سیاسی فائدے لیے تو یہ زمین کیوں انہوں نے دی دیکھیں یہ القادر کی یونیورسٹری کی تو ان کی کیس سے بھی بہت پہلے شروع ہو رہی تھی ان کا کیس پہلے شروع ہوتا لیکن جیسے بھی انڈ ہوا اس میں جان تک یہ ہے کہ بڑے بزنسمنز ڈونیشنز دیتے ہیں ہر بزنسمن فائدہ ڈونتا ہے اگر کوئی آپ سمجھتے ہیں کہ القادر یونیورسٹری ایک 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 یونیورسٹری بنا کے پی ٹی آئی کو کوئی پی ٹی آئی نے کوئی بینفٹ دیا ہو تو وہ سامنے ہے ہماری حکومت تو نہیں ہے نا ہم تو اپوزیشن میں ہیں اس وقت تو حکومت ان کی ہے وہ نکال کے دکھا دیں جہا تک بات چیت اکاؤنٹیبیلٹی کی وہ جیسے کہ نیب نے بولا ہے کہ وہ شہزاد اکپر صاحب کو چیز کر رہے ہیں شہزاد اکپر صاحب اس وقت ملک کے باہر ہیں جب وہ واپس بلائیں ان کو سمن کریں دیکھیں کہ اگر اس میں ان کو کچھ نظر آیا لیکن جیسے میں نے آپ کو بولا ہے کہ ہر بندے کو ہر انسان کو چاہے وہ کارباری ہو چاہے وہ مجرم ہو چاہے وہ جو بھی ہو ڈونیشن دینا اس کا حق ہے اس کو اچھے کام کرنا بھی اگر وہ برے کام بھی کرے اس کو اچھے کام کرنے کا بھی اس کا حق ہے اور آپ صرف ٹرس کی طرف دیکھیں مجھے صرف بلایا گیا ہے بہتور وٹنس میں اس میں کوئی اکیوز نہیں ہوں مجھے بہتور وٹنس بلایا گیا ہے آپ القادر کو میں نے یہی اندر بولا ہے کہ آپ القادر کو کھول کے دیکھیں اس میں اگر کوئی جب زمین دی گئی یہی چار سو پچاس کنال اس میں اگر کوئی آدھا کنال بھی عمران خان نے اپنے پاس رکھو یا ظلوی بخاری نے اپنے پاس رکھو تو پھر بات کریں اگر نہ رکھو اور ٹرسٹ میں چل گئے اور ٹرسٹ پر ایک یونیورسلی آ چکی ہے تو اس میں بیس ہی ختم ہو چکی ہے اس سے ظلوی بخاری یہ بدہی ہے آپ کا نام بہت سارے معاملات بھی لیا جاتا رہا آپ کو بھی سامنے نہیں آئے اس لیے آپ سے دوبارہ سوال پوچھ رہا ہوں کہ ایک اور معاملے میں بھی آپ کا نام لیا جاتا رہا وہ معاملہ تھا گھڑی بیجنے کا معاملہ کہ وہ پرائم نیسٹر کی کوئی گھڑی بھی جس کو بیجنے کے لیے وہ اصل کہانی کیا تھی کچھ یہ بتائیے اور ساتھ یہ بھی بتائیے کہ ملک ریاض صاحب وہ فنڈ کرتے ہیں اور سب کو پتا ہے کہ وہ فنڈ کیوں کرتے ہیں ساری کمتوں کو کرتے رہے اور فائدے لیتے ہیں آپ اونسٹلی سمجھتے ہیں کہ ملک ریاض صاحب نے آپ سے ون نینٹی ملین کی وہ جو سٹیمپ لگوائی پوری کیابنٹ سے وہ فائدہ نہیں تھا ملک ریاض کا جاتا گھڑیوں کا سوال ہے میں نے پہلے بھی بولا ہے پھر سے بولا ہے کہ میرا نہ میں نے کبھی کوئی گھڑی بیچی ہے نہ میرا کوئی لینا دینا ہے میں نے ایک انٹریویو میں بھی بولا تھا کہ شاید اگر مجھے پتا ہوتا کہ وہ کعبے والی تو کیونکہ میں گھڑیوں کا شاکین ہوں میں ہی شاید خرید لیتا اگر مجھے بتا ہوتا تو نہ میں نے بیچی ہے نہ وہ تو وہ چیز ختم ہو چکی ہے اور میں اس پہ بار بار آپ کہہ دوں توشہ خانہ میں جو بھی چیز جاتی ہے وہ آخر میں آکشن ہی ہوتی ہے اور خرید کے جو اس کے قائدے قانون ہیں اسی جو بھی پرسنٹیج اس وقت بنتا ہوتا ہے وہ دے کے وہ آپ کی ایک مالکیت بن جاتی ہے اگر میں نے آپ کا فون یہ خریدہ ہو اور میں نے لے لیا وہ میری اونرشپ ہے میرا ایسٹ ہے اب ہم کون ہوتے ہیں کسی کو کہنے والے کہ آپ نے اپنا ایسٹ کیوں بیچے آپ کے حالات کچھ اور ہوں گے میرے کچھ اور ہوں گے میرے آج اچھے ہیں کل برے ہیں مجھے اپنی شاید گاڑی بیچنی ہوں آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ اپنے گاڑی کیوں بیچی ہے تو وہ آپ کی ملکیت ہے تو بات اتنی سی ہے جہا تک میں نے آپ کو بولا ہے کہ ہر بزنس میں کوشش کرتے ہیں کہ وہ ہر گورنمنٹ سے فائدے اپنے لے اور اپنے بزنس کو اس میں ترقی لے کے ہے یہ صرف پاکستان میں نہیں یہ دنیا کے ہر جگہ پہ ہے اور ہر گورنمنٹ کا کام بھی ہوتا ہے کہ ایز اوف جوئنگ بزنس کیٹ کرنا چاہیے کانون کے مطابق دیکھیں کانون اگر وائلیٹ ہوا ہے تو آٹھ نو مینے سے یہ گورنمنٹ میں ہیں دکھائیں کہ کام وائلیٹ ہوا ہے وائلیشن خالی پتائیں ہم تذکرے کر سکتے ہیں ہم چیزیں ایک دو تین جوڑ سکتے ہیں کہ یہاں سے کچھ اور جوڑ دو اس کو کالکادر کے ساتھ جوڑ دو اس کو یہاں جوڑ دو کانون سامنے لے کے آئے ہیں اس میں کوئی وائلیشن جو ہے اس کی کلیر کٹ وائلیشن پتائیں اگر کوئی وائلیشن ہے آپ اس وقت موجودہ حکومت ہیں آپ ان سی اے کو بلا سکتے ہیں آپ کے پاس حقائق ہے آپ کے پاس آتھورٹی آپ یوکے جا کے ان سی اے کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں ان سے ریٹن سٹیٹمنٹ لے لیں کہ کوئی کانون کی وائلیشن ہوئی ہے ان سی اے ہے نا اس وقت ہم سے تو بات نہیں کرے گی ہم تو حکومت میں نہیں ہیں آپ حکومت میں ہیں ان سی اے نے پیسے پاکستانی ایک آنٹ میں دیئے اور پھر پاکستانی ایک آنٹ سے کیابنٹ نے اس کو نیٹیفائی کیا پاکستان سپریم کورٹ پاکستان کے ایک آنٹ میں کے ہیں سپریم کورٹ پاکستان میں سپریم کورٹ کو کوئی ابجیکشن ہے نہیں ہے نسی اے کو کوئی ابجیکشن ہے نہیں ہے تو پھر سے میں کہہ رہا ہوں سمپل سی وائلیشن بتائیں ملک ریاض کو پیسے ٹھیک ہیں ملک ریاض کو پیسے ٹھیک ہیں میں میری ٹیم ابھی ورک کر رہی ہے کہ جس نے بھی سب سے پہلے یہ لیک نکالی ہے پتہ چل جائے گا کہ وہ کس کا ٹاؤٹ ہے کس کا نہیں ہے لیکن جس نے بھی نکالی ہے ذاری باتیں لیگلی کیس اس پہ ہی بنے گا کہ جس نے پہلے سب سے پہلے لیک کی اور جس پہ لیک کی گئی ہو اس پہ کیس کریں گے اور اس پہ پریشر ڈالیں گی کہ بتائیں کہ اس نے کس کا دی ہے ملک ریاض کی ذرائی کہتی کہ مادہ محف گواہ بنے کے بھی امکانہ دیں گی